السلام علیکم بھائی و میرے آپ سب خیرے جاؤں گیا تو آج کی ویڈیو میں جو آج کی ویڈیو ہماری وہ یار گیمنگ نیوز پارٹ نمبر فور ہے دو دن ہی بات آ رہا ہے کوئی نیوز تھی نہیں مائے گا کچھ ہو جائے نیوز تو پھر ہی بات کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے نیوز ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگلے ماہ کی جو پی ایس پلس کی گیمز اس میں سے ایک لیک ہے کہ وہ جو گیم ہے وہ گوڑو وار جو ٹونٹی اٹھ ہیں جو لیٹس گوڑو وار وہ ہونے والی ہے اب اس میں کتنی کچھ اچھا ہی ہے کہ جب ایناؤنس ہو گئے بھی ایک دیو میں ایناؤنس ہو جائے گے تو پیپر چل جائے گا یا گوڑو وار ہے یا کوئی ہو کیوں کہہ رہے کہ ایک گیم جو ہوگی وہ گوڑو وار ہوگی ویسے سونی دیا دیا تو پافی اچھا ہے فینز وغیر خوش ہو جائیں گے اس میں تو میں پاس ایک گوڑ سیمیلیٹر اور ایک نیو کا نام سے ہے دونے کچھ خاص نہیں ہیں لیکن جو نہیں کھلے انہوں کے لئے تو اچھا ہے لیکن گوڑو وار دہنے تو اچھی بات جو نہیں کھلے وہ خیلے ہیں اور لازم اس گیم کو خیلے ہیں وہ زبدست گیم ہے اس کے بعد جو اگلی نیوز ہے وہ سائبر پنک کے اوپر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائبر پنک کہہ رہے ہیں نہیں کہ کنفرم ہے جو سائبر پنک ہے ٹونٹی سائیٹ سیون یہ جو ہے یہ پی ایس فائف میں بھی آئے گی مگر پی ایس فائف کے سٹارٹنگ میں نہیں آئے گی توہر سا ٹائم لگے گا کہ اگر آپ سوچیں کہ پی ایس فائف کے ساتھ آپ لیں گیم کو تو نہیں پی ایس فور میں تو آئے گی اس اپریل میں جو آ رہی ہے مگر پی ایس فائف میں ہو سکر تھا ٹائم لگے ایک سال لگ جائے دو سال لگ جائے لیکن کیونکہ جو اس کے گیم ڈیٹلوس نے کہا ہے کہ نیکس جنگ میں ہماری ٹ ہم رہی ہے تو دیکھیں میں کہ یہ کنفرم ہے کہ آنی ہے سیبر پنک جو ٹونٹی سیمٹی 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 سنگ نیکس جنریشن ہمیں تو آتی کب ہے یہ دیکھیں ہم اس کی کیا بات ہوتی ہے۔ اس کا باب بھائی ون پیس جو ہے ون پیس پائیٹ وائیرز 4 اس کی ریلیس ڈیٹ آگئی ہے اس کی ریلیس ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی سیمتھ مارچ ٹونٹی ٹونٹی ہے یعنی کہ اس جو آنے والی مارچ ہے اس میں ہمیں مل جائے گی پی ایس وار ایکس بوکس فن اور پی سی بہر میں بھی تو اس سے پہلے ون پیس پائیٹ وائیرز 3 ہی تھی ہے وہ کافی اچھی تھی بلکہ بلکہ جو پائیٹ وائیرز 3 کے بعد جو ایک ون پیس آئی تھی جس کا نام یعنی ہے لیکن وہ اس سے جو ون پیس کی گیمز ہوتی ہیں ان سے تھوڑی سی ہٹکے تھی مگر بلکل فلوپ گئی تھی کوئی اتنی اچھے ویوز بھی نہیں تھے اتنی کوئی اچھی تھی بھی نہیں اس کا مگر جو جس طرح کی پائیٹ وائیرز ہیں اسی سیر ساتھ چلنا چاہی ویوز بھی کافی اچھی ری اسم بھی محمد آرک ہے اور کافی اچھی گیم پلے بھی گیم پلے وہ ہی پائیٹ وائیز تھی جس مگر گرافیس وائز کافی اپروو ہوگی ہے تو ہے تو بھائی ٹونٹی سیاند مارس کو آری ہے اس کو پکڑنا نہ بھولنا اگر آپ انیمی کے فین ہیں تو لازم اس کے بعد سننے میں یہ آرہا ہے کہ اگلے سال ٹونٹی ٹونٹی میں ہونا ہے پاس ریزن ڈیول تھری کا بھی ریمیک آئے گا کیونکہ اپنے پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر وہ ری ماسٹرز اوپر کام کریں گے فیوچر کے اوپر اگر ان کی جو پہلے ہوں نے ری ماسٹر ریلیس کی ہے وہ اچھے چل دیں یعنی کہ ریز جانیویل ٹو جو اس سال ہے تھا بہت کمال گیا تھا یعنی کہ بہت زبودس گیم تھی جو ریمیک ہے ریز جانیویل ٹو کا بہت زبودس گیم تھی اس کے بعد پھر یہ بھی سننے میں رہا تھا کہ ڈینو کرائسیس پہ کام ہو رہا ہے مگر نہیں لیکن ابھی جو لیک آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریز جانیویل ٹری جو تھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ سکتا ہے یعنی کہ لیک آئی ہے اب کنفرم نہیں ہے لیکن کیاپ کم کے بقول جو کہہ رہا تھا کہ یار اگر ہماری ریمیکس اچھے جائیں گے تو اگر فین بھی اگر انہوں نے بولیں گے تو ہم لازم بنائیں گے تو فینس کے بھی کافی ریکویسٹ ہے کہ یار ریز جانیویل ٹری کیا بننا چاہیے ٹو کا جس طرح گیا ہے بہت ایک گرافک وائزہ کا اس گیم کو دیکھا ہے بہت خوبصور گیم تھی یار گیم پلی وائز بہت اچھی تھی سٹوری وائز بہت اچھی تھی بہت کمال کی گیم تھی انہوں نے دیا تھا پچھلے سال بلکہ ہی سال دوہزار اٹھارہ میں کیپ کم گئیں بہت اچھا ہے مونسٹر ہنٹر ہے اس کے بعد ریزڈنٹ ڈیول آئی تھی دونوں گیمیں کافی اچھی گئی تھی پھر ڈیول میں کیپ فائی فائی وہ بھی کمال گئی تھی تو یہ سال تو کیپ کم گا تھا بھئیوں تو اگلے سال دیکھیں ہو سکتا ہے طریقہ اگر آج ہے تو کافی اچھا ہے بہت زبزز یہ ہے یہ بھی پی ایس ون کے زمانے میں مجیستان یاد ہمیں کھیلی تھی اور بہت ہی اس زمانے کی ٹوپ کی گیم تھی اب دیکھیں آتی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ ریزڈنڈ ڈیول 3 کا جو ریمیک نکالتے ہیں یہ پی ایس وائف میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی لیکن پی ایس فورمال تو ہے اور امید کرتے ہیں کہ ریمیک آ جائے اس کا لیکن ابھی تو ان کا جو وہ پروجیکٹ ریزسٹنس کے نام سے ریزڈن ڈیول کے گیم نکل رہی ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اتنی خاص پروجیکٹ نہیں لگ رہے ہیں اتنی گیم خاص نہیں لگ رہی انہیں کرنا یہ چاہیے کہ ریزڈن ڈیول 3 کا جو ریمیک ہے وہ نکال دینا چاہیے کافی فین کی ریویسٹ ہے اس کے بعد جو اگلی نیوز ہے بھائی وہ یہ ہے کہ روگ سٹار کی طرف سے سننے میں تو آ رہا تھا کافی کچھ جو جو جیٹی ایف کا مین کریکٹر تھا ٹریور کے نام سے اس نے نکال دیا کہ جیٹی ایف جو سکس ہے وہ جلدی ہاری ہے اس کے بعد پھر یہ بھی لیک آئی تھی کہ بھولی ٹو میں کام چل رہا ہے پھر یہ بھی آئی تھی کہ جیٹی ایف سکس ج یہ لوگ سٹار جو ہے وہ ایک پروجیکٹ میڈی میںڈی اییویل کی زمانے کا مینی ہے کوئی گیم ہے اس کے اوپر ک coy برگ کر رہا ہے اور وہ سکتے کہ وہ نیکس جن ہے اب استھ robbery پروجیکٹ کے اوپر پہلے لوگ سٹار کام کر رہا تھا بہت دیا تھا انہوں نے پھر بھی لوگ کر رہا تھا یہ پرانے زمانے کی یوگے عیرہ گیا ہور گیا ہن کہہ رہا ہے جو فوکس ہے وہ اس میں تلواروں کے اوپر کیا جائے تلواروں کے اوپر کیا جائے کہ تلواروں کے لرائی کے اوپر اس طرح کی نیوز وغیرہ آ رہی ہے آپ دیکھو کہ کس طرح کی گیم ہوتی ہے روکشاہ میں کس طرح کی گیم دیتا ہے نیکس جن میں امید تو ہے کیونکہ نیکس جن میں ہوگے یہ جن رہے کس طرح گیا ہے ایک سال رہے گئے اس کے بعد پی ایس فائی فنانس ہو جانی ہے تو یہ امیدی ویسے میری تو یہ عادلی خواہش ہے کہ بولی ٹو نکلے تو اس کا بہت بہت سبری سے اندزار کیا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی ہے تو بتائیں آپ کو کیا اندزار ہے بولی ٹو کا ایجو ٹی اے سیکس کا ہے یا یہ جو نیا پروڈیکٹ ایس کو پراغ پہریں گے یہ نکالیں تو یہ ویڈیو کی میں بھائی امید آپ لوگوں کو اچھے لگیا ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب کا نہ بھولنا اپنے دوسران شیئر کریں اور اپنے خیال رہے ہیں انشاءاللہ نیکس جو ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ